نمسکار دوستو ٹیم انڈیا سے پرباوت ہوا پور و آسٹریلیای کپتان کہا کچھ ایسا کی جیت لیا سب بھارتیوں کا دل وہیں دوستو احمدبات کی پچھ کو لے کر رونے والوں کو آسٹریلیای گینباز نیتھن لائن نے دیا قرارہ جواب اور دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ کے بعد روہی چھرمہ اور روی چندرہ نشون کے لیے آئی خوشخبری جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو بھارتی اوپنر روہی چھرمہ کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اچھی بلے بازی کا فائدہ ملا ہے وہ آئی سی سی کی بلے بازوں کی تازہ جاری ٹیسٹ رینکنگ میں آٹھویں اس تھان پر آ گئے ہیں انہیں چھے اس تھان کا فائدہ ہوا ہے یہ روہی کے کریئر کی سرشیش رینکنگ ہے اس سے پہلے بھی وہ ٹاپ ٹین بلے بازوں میں شامل رہے ہیں وہیں گین بازوں کی ٹیسٹ رینکنگ میں بھارتی اوپ سپینر روی چنرن اچھویں ٹاپ تھری میں شامل ہو گئے ہیں وہ تیسرے اس تھان پر ہیں انہیں چار اس تھان کا فائدہ ہوا ہے ان کے خاتے میں آٹھ سو تیس ریٹنگ پوائنٹ ہیں اچھویں نے احمدباد کے نئے بنے نریندر موڈی سٹیڈیم میں انگلینڈ کے خلاف ہوئے ڈے نائٹ ٹیسٹ میں ساتھ ویکٹ جھٹکے تھے دوستو روہی تو رشون کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو احمدباد ٹیسٹ میں بھارت نے انگلینڈ کو دو دنوں کے اندر ہرا کر ٹیسٹ سیریز میں دو ایک کی بڑت حاصل کر لی ہے اس میچ کے بعد جہاں کچھ پورو انگلیش کھلاڑی اور میڈیا قراب پچکا رونا رو رہے ہیں تو وہیں اسریلیا کے دگج پورو کپتان این چیپل نے بھارت کی تعریف کی ہے چیپل نے کہا ہے کہ بھارتیے ٹیم نے انگلینڈ کی کمزوری کا اچھے سے فائدہ اٹھایا اور اپنے طریقے سے اس کا اچھا استعمال کیا بھارت نے احمدباد میں ہوئے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو دس ویکٹ سے ہرا دیا تھا وہیں دوستو بھارت کی جیت میں سپن گین بازوں کا سب سے اہم یوگدان رہا جنہوں نے انگلینڈ کے بیس میں سے انیس ویکٹ حاصل کیے اس سے پہلے چیننہی میں ہوئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی بھارتیے سپنروں نے انگلینڈ کی بلے بازوں کو خوب چھکایا اور ٹیم کو آسان جیت دلائی اسپن کے خلاف انگلینڈ کی کمزوری کو اس طرح بنانے کی رن نیتی سے پورو آسٹریلیای دگج چیپل بہت پرباوت نظر آئے چیپل نے کہا کہ بھارتیے ٹیم نے چیننہی میں اسپن کے خلاف انگلینڈ کی کمزوری کو بھاپ کر اس کا فائدہ احمد آباد میں اٹھایا اور انگلیش بلے بازوں کے دماغ سے کھیلا ای ایس پین کریک انفو پر اپنے کولم میں چیپل نے لکھا بھارت نے ٹیسٹ میں تین اسپنروں کو کھلانے کا فیصلہ کیا کیونکہ چیننہی کی پچھ پر جو روٹ کے علاوہ کوئی اور بلے باز اسپن کے خلاف اچھا پردرشن نہیں کر سکا تھا بھارت نے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان کی مانسکتہ کو پرباوت کرتے ہوئے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا دوستو اگر آپ کو بھی این چیپل کی یہ بات پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں وہیں دوستو دے نائٹ ٹیسٹ میچ کی پچھ کو لے کر دنیا بھر میں بوال مچ رہا ہے انگلینڈ کے کئی کرکیٹروں کو اسپینرز کی مددگار رہی اس پچھ سے پریشانی رہی اور اس لیے انہوں نے اس کی آلو اتنا بھی کی لیکن آسٹریلیا کے آف سپینر نیتھن لائن کو یہ پچھ راس آئی ہے انہیں اس پچھ میں کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی ہے پچھ سپینرز کی مددگار تھی اور کافی ٹرن لے رہی تھی یہی بات انگلینڈ کے کئی پورکیٹروں کو کھٹک گئی تھی جس کے بعد انہوں نے آلوچناوں کا امبار لگا دیا لیکن لائن پچھ کو لے کر رونے والے لوگوں کے ویوہار سے حیران ہے لائن نے کہا کہ ان کے لیے دلچسپ بات یہ رہی تھی کہ انگلینڈ اس میچ میں چار تیز گین بازوں اور ایک سپینر کے ساتھ اترا تھا لائن نے کہا اس ٹیسٹ میچ کی سب سے اچھی چیز یہ رہی کہ انگلینڈ اس میچ میں تین تیز گین بازوں کے ساتھ اترا تھا یہ میرے لیے کافی ہے مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے پوری رات میچ دیکھا یہ شاندار تھا میں اس کیوریٹر کو اس سی جی میں لانے کی سوچ رہا ہوں آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ میں تین سو ننیانوے وکٹ لے چکے لائن نے کہا کہ دنیا بھر میں جب سیم پچوں پر ٹیمیں کم سکور پر ڈھیر ہو جاتی ہیں تب ویواد کیوں نہیں ہوتا لائن نے کہا ہم پورے وشم میں سیم پچوں پر کھیلتے ہیں اور سیتالیس ساٹھ جیسے سکور پر آل اوٹ ہو جاتے ہیں ایسی ستھیتی میں پچ کو لے کر کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جیسے ہی پچ سپینرز کی مددگار ملتی ہے اس پر کمنٹ ضرور کریں وہیں دوستوں بتا دیں کہ ویشوٹ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے پہلے ہی جگہ پکی کر لی ہے دوسرے اس تھان کے لیے بھارت اور آسٹریلیا ریس میں ہیں بھارت کو احمدباد میں ملی جیت کے بعد آسٹریلیا کو جھٹکا لگا ہے اسے امید ہوگی کہ انگلینڈ گرووار سے شروع ہو رہے چوتھے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کرے جس سے وہ فائنل میں پہنچ سکے اگر یہ میچ ڈراؤ رہتا ہے یا بھارت جیتا ہے تو آسٹریلیا کے فائنل میں پہنچنے کی امیدوں کو جھٹکا لگے گا دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد